کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے ایک ایسی خات کے بارے میں جسے آپ اپنے دھان کی فصل میں یدی اروپائی کے چوبیس گھنٹے کے بعد رہتے ہیں تو آپ کی فصل کا فٹاؤ ادھک ہوگا کلے ادھک نکلیں گے اور فصل اکتم ہری بھری اکر کے چلے گی دوستو کسان ساتھیوں جس خات کو میں آپ کو بتاؤں گا جو پروڈکٹہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ زیادہ مہنگی بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو ڈالنے سے آپ کی فصل میں گروت اچھی ہوگی فٹاؤ اچھ ہوگا اور آپ کی فصل کے اندر کھر پتوار بھی نہیں ہوگئے دوستو یدی آپ اسے ڈالتے ہیں دوستو تو آپ کی جب بیزن کی فصل ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو فصل ہو دوستو کلوں سے بھر مار رہے گی اور آپ کی جو دھان کی فصل ہو دوستو اگر ہری بھری رہے گی اور کلے اس میں بہت زیادہ نکلیں گے دوستو تو دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری ڈریل سے جان کریں گے تو ویڈیو پورا دیکھیں اندھر تک دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح جانکاری پرابت ہو سکے اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار ہیں تو ان سے ریکویشٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ پاس والی گھر لائکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے انہیں والے ایسے ویڈیو آپ کو جل سے جلد مل سکے دوستو کسان ساتھیوں اس سمائے پر دھان کی جو روپائی ہے چلنے والی ہے تین سے چار دنوں میں اور کافی کسان بھائیوں نے کمنٹ کیے ہیں کہ ہم دھان کی روپائی کے ترند بعد دھان کی فصل میں کون کون سی خادوں کو اپیوک کریں اور کون کون سی دوا کو ڈالیں جس سے ہمارے دھان کی فصل کی گروت اچھی ہو فٹاو اچھ ہو اور اس کے ساتھ دھان کی فصل کے اندر خرپتوار بھی نہ ہوگے دوستو تو کسان ساتھیوں کافی کسان بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ دھان کی روپائی کے ترند بعد وہ اپنے دھان کی فصل میں ڈی اے پی ان پی کے پوٹاش ہو گیا یوری ہو گیا جنگ سلپیڈ وغیرہ بہت ساری خادے ڈالتی ہیں پرنتو آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے دوستو یدی آپ ان سبھی خادوں کو ترند لگا دیں گے تو ہمارے دھان کی فصل اتنی بڑیہ ہو کر کے نہیں چلے کہ اٹھا جیل بھی سکتی ہے جتنی ہم چاہ رہے ہیں اتنی اچھی نہیں رہ گی تو یدی آپ بھلی باتی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دھان کی فصل کو لگاتے ہیں اس کے روپائی کرتے ہیں تو پودے کی جو جڑے اکھال کر کے ہم لگاتے ہیں کھیت میں تو کسان ساتھی وہ ایک مریت توستہ میں رہتی ہے جب تک پودے اچھی طریقے سے فٹاؤ نہیں کرے گا اس کی جڑے میٹی میں پکڑیں گے نہیں نئے کلے نہیں نکلیں گے جب تک تب تک پودے کچھ کھائے گا پیے گا اگر نہیں دوسری طریقے سے پڑے رہیں گے اور یادی ہم اس میں پہلے ہی ترند خاد ڈال دیتے ہیں تو ہمارے پودے کے جو فٹا ہوا ہے وہ ہلکا سے رکھ جاتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یادی ہم مریت توستہ کے پودے پر اگر دم سے خاد ڈالیں گے تو وہ کھائے گا نہیں الٹا تناو میں چلے جائے گا یادی ہم بیمار ہو رہے ہیں تو اور بیمار ہو جائیں گے اگر زیادہ کھانا کھا لیں یا زیادہ الٹا چیتہ کھا لیں تو دوستو کم سے کم چار سے پانچ دن بعد یادی یہ آپ ڈالیں تو آپ کو جو خاد ڈالنی ہے جیتا دوستو آپ کو کسان ساتھیوں سات سے آٹھ دن بعد ہی ڈالنی ہے دوستو میں جو آپ کو خاد بتا رہا ہوں دوستو یہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے بعد ہی ڈالنی ہے جو دھان کی فصل ہے اس میں یہ اتنا اچھا کاری کریں گی آپ کی فصل ایک دم سے ہری بڑی ہوگی اس کے ساتھ جلدی فوٹے گی اور اس میں جو کلو کسان کے آئے ادھک سے ادھک بنے گی دوستوں اور آپ کی فصل کے اندر کھار پتوار بھی بلکل نہیں ہوگیں گے تو کسان ساتھی ہوں آپ کو میں اس کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا کہ دھان کی فصل میں میں ایسی کونسی چیز ڈالی ہے جسے کہ ہماری دھان کی فصل میں فوٹا اچھا ہو کلے ادھک آئے اور جو ہماری دھان کی فصلیں اگدہ ہماری بڑی ہو کر کے چلیں اور کتنی مہتریں میں ڈالیں دوستوں اور کھار پتوارے کے لیے کونسی چیز ڈال لیے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اندر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح جانکاری پرابت ہو سکے اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ان سے ریکویشٹ ہے دوستوں کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تو دوستوں تاکہ ہمارے آنے والے ایسے نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو سکے کسان ساتھیوں جب بھی آپ دھان کی روپائی کرتے ہیں تو اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد یعنی دو دن کے اندر یا ایک دن کے اندر آپ کو یہ دونوں چیزیں ڈال لیں دوستوں تو سب سے پہلے کسان ساتھیوں میں آپ کو اس کے ڈالنے کے طریقے بتا دوں جب آپ دھان کی روپائی کرتے ہیں روپائی کرنے کے بعد آپ اس میں اچھی طریقے سے پانی بھرنے پوری طریقے سے اور جب آپ کا پانی لگ بھال چوبیس گھنٹے کے اندر دوستوں وہ پانی سوک جائے جب پانی سوک جائے دوستوں تو آپ اس دوہ کو بکھین دیں کہ تمہیں اس دوہ کو بکھیننے کے بعد کسان ساتھیوں آپ اپنی فصل میں پانی پھر سے چلا دیں اور پانی کسان ساتھیوں اس پرقار سے چلائیں کہ آپ کو دو بار چلانے پڑے پانی پھر آ گے فصل میں ہماری فصل میں بھی نہیں ہوگیں گے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایسے دو خاص چیزیں کون سی لینی ہے جنہیں آپ اپنی فصل میں ڈال کر کے اپنی فصل سے اچھے گروت لے سکتے ہیں اچھے پھوٹاو کلو کا لے سکتے ہیں تو کسان ساتھیوں آپ کو زیادہ مہینگے آئٹم کوئی بھی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ زیادہ مہینگے آئٹم سمیں نہیں ڈالیں دوستو مہینگے آئٹم ہمیں ڈیجو ڈالیں ہیں وہ لگ بھک جہماری دھان کو پسل 15 دن کو اوپر ہو جائے تب ہم کو ڈال لیے تو کسان ساتھیوں آپ کو اس سمائے پر لے کر آنا ہے 20 سے 25 کلو گرام پرتی کساب سے یوریل لے دینا ہے دوستو جو نیٹروجن آتی ہے 46% والی اس کے ساتھی میں کسان ساتھیوں آپ کو لینا 10 کلو گرام دوستو فیرس سلپیٹ جو کسان ساتھیوں لگ بھک 200 روپے کا 10 کلو مل جائے گا 20 یا 22 روپے کا مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ آپ کو 10 کلو گرام لینا ہے کسان ساتھیوں آپ کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جو آپ کو عوشکتہ پڑے تو تھوڑی میٹیا ریت ملا سکتے ہیں جو کہ آپ کی دوا ہے اسے ریت میں ملا کر کے ملا سکتے ہیں اور آپ اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد دوستو اپنی کیت میں اسی طریقے سے ٹھیک دیں بکھر دیں کہ برابر پہنچ جائے اور بکھرنے کے دوستے 3 گھنڈے بعد آپ اس میں پانی چالو کر دیں دوستو مطلب سیچائی کر دیں اور جو آپ سیچائی کریں گے کسان ساتھیوں یہ آپ کو جو پانی روکنا ہے لگ بک 36 گھنٹے کے لیے آپ کو کسان ساتھیوں کیت میں پانی روک دیں آپ کسان ساتھیوں آپ بات کرتے ہیں کہ اس خواب کو بکھرنے کے ہمارے کیا کیا پہدی تیکنوں کو ملیں گے تو جو کسان بس ساتھیوں ہم نے نائٹروجن لیے یہ ہماری جو پسال دھان کے جو پودے میں لگائیں اسے جلدی جلد چھوڑنے میں کام کریں گے اس کا پھوٹا اور جلدی سوکا کرو روپیل کے ماترہ بڑھے گی پودے ہارے بڑھے رہیں گے دوسری ماترہ جو فیرس سلپیٹ لی ہے جو آپ اپنے دھان کی روپائی کرتے ہیں اس سمیں پر پودے کو سب زیادہ جو عوشکت ہوتے دوستو وہ اس فیرس اور سلپر کی ہوتی ہے تو آپ کو فیرس سلپیٹ کی ماترہ اسی لیے نہیں دی دوستو جو ہم نے فیرس سلپیٹ کی ماترہ ڈالیں گے تو پودے کی جڑے جلدی بھاگیں گے جلدی بھکاس کریں گے پودے ہارے بڑھے رہیں گے اور پودے کا جو فوٹا ہوئے وہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گے دوستو جو ہم نے کسان ساتھ پریٹی لکھ رو لی ہے یا پھر جو ہم نے گھاس کی دعویٹ ڈالی ہے اس میں جو ہر بھی سائٹ ڈالی ہے یہ ہماری فسل میں دوستو کسی بھی پرکار کے کھرپتوار کو بلکل بھی نہیں بنے دے گی پر ہم تو کسان ساتھیوں اس خاد کو آپ جو ہے دھان کی روپائی کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جرور ڈال دیجئے جرور کر لیں دوستو یدی آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو آپ کی فسل میں دوستو بہت اچھے کارے کریں گے بہت اچھے ریزنڈ دیں گے تو اس پرکار سے آپ اپنے دھان کی فسل سے ادھیک پھٹاو لے سکتے ہیں ادھیک کلوں کو پھٹاو لے سکتے ہیں اور سستے سستے میں اپنے دھان کی فسل میں سستے پروڈک لگا کر کے اپنے دھان کی فسل کو آری بری کر سکتے ہیں اور آگے جا کر کے سب سے الگ ہٹا کر کے اچھے اتواز لے سکتے ہیں یا دی کسان ساتھیوں آپ کو کسی اینٹر ٹاپک کے بارے میں جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سجاؤ تو کمنٹ کر کے سجاؤ دے سکتے ہیں جس کو کسان سے مانے والے چیلن کے ویڈیو پر اپلائی کریں گے تو دوستوں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ